یہ دیکھیں بھئی میں نے اس کو ابھی پکڑ لیا ہے بکری سے دور کیا ہے ابھی آپ لوگ چیک کریں کیسے بھاگتا ہے یہ دیکھیں بھئی اس کی مستیاں جو سلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں ایک بہت زبردستی خوشخبری ہے آپ لوگوں کو بھئی پتہ لگی گئی ہوگی سب سے پہلے تو آپ لوگ ہماری بتخیں یہاں پہ چیک کریں کیسے بیٹھی ہوئی ہیں بھئی ماشاءاللہ پانچوں کی پانچوں یہاں پہ ایک گروپ ان کا یہ ہے بتخوں کا دوسرا گروپ ان کا یہ ہے یہ جو ہے ساری یہ والی ساری ساتھ رہتی ہیں وائٹ والی کالی والی آٹھ ہیں یہ ساری اور یہ تیسرا گروپ ہے ہماری بتخوں کا تو ہماری بتخوں نے تینوں گروپ بنائے ہوئے ہیں الگ الگ کہنے گری میں اپنا رہتی ہیں بارش جو ہے ابھی بہت ہی زبردستی ہو رہی ہے اور اس بارش میں جو میں آپ لوگوں کو خوشخبری سناوں گا وہ اس سے بھی زیادہ زبردست ہے اتنی زبردست خوشخبری ہے بھائی ہم نے دیکھ کے ویسے آپ لوگوں کو پتہ لگ ہی گیا ہوگا لیکن جو ہے ماشاءاللہ سے ہماری بکری نے بچہ دے دیا ہے میں ابھی آپ لوگوں کو چل کے دکھاتا ہوں بکری ہیں جو ہے باہر چل رہی ہیں اصل میں بچہ جو ہے اس نے تھوڑا پہلے دی دیا تھا لیکن میں اس چائم اس نے نہیں دکھا تھا کافی چھوٹا تھا پہ نظر لگ گیا تھا لیکن اب آپ لوگوں نے ماشاءاللہ لازمی بول رہے ہیں اب وہ تھوڑا سا بڑا ہو گیا ہے تھوڑے ٹائم پہلے ہماری بکری نے بچہ دیا تھا ابھی ہوا بھی کمال کی چلی ہے بہت ہی تھنڈی تھنڈی ہوا ہے بلکل لیکن یہ جو ہے ہمارے پرندوں کے لیے سب کے لیے نقصان دے ہے کافی ان کو کیونکہ تھنڈی ہوا جو لگتی ہے وہ ان کے لیے نقصان دے ہوتی ہے ڈائریک کریں بھائی کسی کے بکرے آئے ہیں یہاں پہ گلابی بکرے اور کتنے خوبصورت ماشاءاللہ یہ دیکھیں گلابی ناگ گلابی سنگ ہو گئے سنگ تو چیک کریں ماشاءاللہ کان ان کے اتنے بڑے بڑے اور وہ والا بھی ٹکریں مار رہے ہیں یہ والا بھائی مجھے اور وہ والا بھی ماشاءاللہ سے کتنا زیادہ پیار ہے دیکھیں بھائی میں ابھی جو ہے آ گیا ہوں بکریوں کے پاس اب میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں جو ہماری بکریوں ہیں بچہ دکھاتا ہوں مین چیز جو ہے یہاں پر کھلے گھوم رہی ہیں سنسی والی بکری نے بچہ دیا ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں میں آپ لوگوں کو یہ دیکھیں یہ والی جو بکری ہے بھائی اس نے بچہ دیا ہے یہ والی اور بچہ یہ ہے یہ دیکھیں میں آپ کو کھڑا کر کے دکھاتا ہوں اس کی آپ لوگ مستیاں چیک کریے گا مستیاں اتنی کرے گا ابھی دیکھے گا بھاگتا ہے ایسے یہ دیکھیں یہ چیک کریں بھائی ماشاءاللہ ابھی جو ہے دودھ پی رہا ہے یہ بچہ باقی ہماری ساری بکریاں یہاں پر ہیں اور وہ میری فیوریٹ والی بکری بھی وہی پر ہے اب جو میں نے آپ لوگوں سے لاسٹ ویڈیو میں پوچھا رہا ہے کہ ہمارے وہ والے بکروں جو ہیں بچے جنہوں نے دیئے تھے وہ بڑے ہو گئے جو ہمارے فارم پر ہی بکریوں نے بچے دیئے تھے اس کا ہم لوگوں کو نام رکھنے تھا اب اس کا بھی آپ لوگ کمنٹ کریے گا انشاءاللہ ہم لوگ جل سے جل ان کا نام رکھیں گے پھر اس سے کافی آسانی ہو جاتی ہے ابھی میں آپ لوگوں کو اس کو دکھاتا ہوں قریب سے اور جا کے اب آپ لوگ اس کی مستیاں چیک کریے گا اتنی مستیاں کرے گا ابھی اس کو تھوڑی سی بکری کو وہاں جانے دے پھر اس کو میں جب چھوڑوں گا دیکھیں یہ دیکھیں ماری ماشاءاللہ ہے ماشاءاللہ سے بہت پیارا اس کو تقریباً دو تین ہفتے ہو گئے ہیں بچے دیئے بکری کو اس چائے میں اس سے نہیں دکھا تھا کیونکہ کافی چھوٹا سا بھی تھا اور کافی کمزور ہوتا ہے اس سے نظر بھی لگ جاتی ہے تو ابھی جو ہے آپ لوگوں نے ماشاءاللہ اس کو لازمی بولنا ہے کلر کے حساب سے بھی ماشاءاللہ سے بہت ہی پیارا ہے اور جو ہے ہم اپنی ابھی میں جاتا ہوں اپنی وہ بکری کو اٹھاتے ہیں بھئی ناچی کو یہ دیکھیں یہ دیکھیں ابھی کیسے بھاگے گا اس کو میں آپ لوگوں کو پکڑ کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں بھئی میں نے اس کو ابھی پکڑ لیا ہے بکری سے دور کیا ہے ابھی آپ لوگ چیک کریں کیسے بھاگتا ہے یہ دیکھیں بھئی اس کی مستیاں جو ہے بڑی ٹائڈ ہیں اس کے علاوہ جو ہے میں نے اس کی پہلے بھی ویڈیوز بنائی تھی کافی ساری مستیاں کرتے ہوئے فارم پہ ابھی جو ہے بہت اچھلتا ہے اچھل کوت کرتا ہے تھوڑا چھوٹا سا ہے ابھی جب جو ہے یہ بڑا ہو جائے گا تب ماشاءاللہ ایسا ہوگا اس کے کان بھی چھوٹے ہیں جیسے ہمارے وہ والے بکرے کے کان ہیں وہ جو سامنے کھڑا ہوئے اس کے بھی بلکل ویسے ہی کان ہیں ابھی میں آیا وہاں اپنے تربوز کو دیکھنے ہیے دیکھ کے دیکھیں آپ لوگ خراب ہو گیا ہے پورا ہمارا تربوز یہاں سے بھی دیکھیں کتنا زیادہ پھڑ گیا ہے اور یہ کیڑے ہوئے ہیں اس پر پورے یہ دیکھیں یہ کیڑے چلیں اس پر تربوز پر خراب ہو گیا ہے پوری اس کی بیل اتنی مشکل سے ہمارا اگا تھا وہ بھی پتہ نہیں کیسے خراب ہو گیا سارے پارشوں نے خراب کر دیا ہے اس کو اور یہ جو نیم ہے یہ بھی ہم نہیں لگائے تھے ابھی آپ لوگ اس کو ہل لے ہوا کا اندازہ آپ لوگ کر سکتے ہیں یہ پورے پورے درخ بن گئے یہ بھی ہم نہیں لگائے تھے اور ہمارے سامنے ہی پورے درخ بن گئے اور یہاں پر بھی گھانس اگنا شروع ہو چکے ہیں یہ بھی ماشاءاللہ سے بہت ہی پیارا ہو گیا ہے یہی تھی آج کی ویڈیو کافی چھوٹی تھی آج کی آپ لوگوں کو جو ہے صرف میں نے اپنی جو بکریوں کا بچہ ہے وہ دکھانا تھا امید ہے آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا اور جو ہے آپ لوگوں نے کمنٹ میں ماشاءاللہ لازمی لکھ دے گا تو یہی تھی آج کی ویڈیو امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اور بچہ کیسا لگا کمنٹ میں بتائیے گا لازمی اور ماشاءاللہ لکھ دے گا اور یہاں ایک اور مسئلہ ہے آپ لوگ ویڈیو دیکھتے ہیں لیکن سبسکرائب بلکل بھی نہیں کرتے تو سبسکرائب لازمی کر دیا کرو اور یہی تھی آج کی ویڈیو امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر دینا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ